آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سیخ میرا سوال یہ ہے کہ میرے خاص رشتہ دار کیا سادھی ہے اور وہاں ہم کو جاننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو برائی پڑ جائے گی رشتہ داری میں پر ان کا جو لڑکے کی کمائی ہے وہ حرام ہے اور اسی کے پیسوں سے کھانا بنے گا تو ایسی حالت میں ہم وہ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں یا یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ پیسے بیوہار کے طور پر دے دیں اور دل میں نیت یہ رہے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں وہ اپنے پیسوں کا کھا رہا ہوں تو ایسی پوزیشن میں وہ کھانا میرے لئے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا یا کوئی اور راستہ ہو تو بتائیے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے ان کے رشتہ دار میں شادی وغیرہ کے موقعے سے اگر کوئی بلاتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس کی کمائی حرام کی ہے تو یہ اس کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں بھائی صاحب نے بہت سیریس لیا اس حصلے کو اور اپنی طرف سے ایک حل بھی پیش کیا ہے کہ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو پی کر دیں اس کا پیمنٹ کر دیں تو کیا کریں یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں آپ کے اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی جو یہ غیرت ہے کہ حرام کھانے سے اشتناب کیا جائے حرام خوری نہ کی جائے اور جو لوگ بھی حرام کھا رہے ہیں ان سے نفرت کا اظہار کیا جائے تو یہ جو آپ کی غیرت ہے میں اس کی پوری تعاید کرتا ہوں لیکن ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ اس غیرت کا اظہار صرف شادی وغیرہ کی دعوتوں پر ہی کیوں ہوتا ہے اس غیرت کا اظہار اس وقت کیوں نہیں ہوتا ہے جب ایک آدمی اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی ساری پروپرٹی ہڑ کر لیتا ہے اپنی بہنوں کا حصہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اس کے ساتھ شادی بیائے کرنے میں اس کی دعوتیں اڑانے میں کسی کی غیرت نہیں جاگتی یہ کیا چیز ہے تو آپ نے اگر اس کو بہت ہی سیریس لیا ہے کہ کسی رشتدار کی شادی میں کیسے جائیں وہ تو حرام کھا رہا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ذرا خود کا بیجازہ لیں اپنے والد صاحب کو بھی چیک کریں کہ اگر آپ کے والد صاحب بہاہیات ہیں تو ذرا دیکھیں کہ آپ کے والد کو آپ کے دادا سے جو ترکہ ملا ہے تو آپ کے والد صاحب نے اپنی بہن کو حصہ دیا کیا نہیں دیا آپ اس کو چیک کریں اگر دیا تو ٹھیک ہے الحمدللہ لیکن اگر نہیں دیا ہے تو یہ جو آپ دعوتوں کی بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا اور آپ ان کے ساتھ رشتہ بنائے بیٹھے بھی ہیں آپ ان سے کھا بھی رہیں اور اسی طرح سے اگر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہو تو آپ اپنا خود کا جازہ لیں کہ آپ نے اپنی والد کی پروپرٹی کو جائداد کو اپنی بہنوں کو دیا کی نہیں دیا اگر دیا تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں دیا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو شادی والی دعوت کا مسئلہ ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بہن کا کھا لے حیرت کی بات ہے کہ آج لوگوں کے اندر گناہوں کے درجات کا فرق مٹ گیا ہے جس کو جہاں سمجھ میں آتا ہے جس گناہ کو سب سب بڑا گناہ پیچھ کر دیتا ہے گناہوں کے درجات ہیں نا سگیرہ گناہ کبیرہ گناہ پھر سغائر میں بھی درجات ہیں کبائر میں بھی درجات ہیں لیکن یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گناہ کی سنگینی کا درجہ تے کرنا شروع کر دیا کون گناہ کتنا بڑا ہے ایک آدمی حرام کاروبار کر رہا ہے اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن ایک دوسرا بندہ اپنی بہنوں کا اپنی رشتہ رہاں کا حصہ کھا کے بیٹا ہے وہ بالکل بے قصور ہے اس کے ساتھ رشتے بناو گھومو سہر و تحفیر کرو وہ ہمارا باپ ہے تو اس سے تعلق میں ہمارا کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارا بھائی یہ کوئی بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں رشتہ داریہ بناو تو میرے بھائی اگر آپ کے اندر یہ غیرت ہے کہ جو لوگ حرام کھا رہے ہیں تو ان سے دوری اختیار کرنی چاہئے تو اس غیرت کا استعمال آپ وہاں کیجئے آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو پورے گاؤں میں آپ جرح دوڑ کے دیکھئے پورے گاؤں میں گھوم کر دیکھئے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا وراثت پر اگر نہیں دیا تو کیا آپ تیار ہیں کہ ان سب لوگ ان سے قطع تعلق کرنے ان سب سے رشتہ داریہ کٹ لے آپ یہ صرف ایک بندہ کیوں آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو حرام کاروبار کر رہا ہے وہ کیسا بھی کاروبار کر رہا ہے لیکن اس سے تو بہتر ہے یعنی اس سے تو کم تر ہے اس کا گناہ اس سے تو کم تر ہے جو اپنے رشتہ داروں کی وراثت کو کھا بیٹھا ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن محجد میں سورہ نسا میں جو وعید سنائی ہے کہ تل کا حدود اللہ وراثت کی اختوانین کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيَا یہ اللہ تعالیٰ کہا ہے سورہ نسا میں کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا ان حدود کو توڑے گا ان قوانین کی خلاف فرضی کرے گا جو وراثت سے متعلق بتائے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا آپ بتائیے اس طرح کی تعبیر کہ اور کہیں پہ حرام کھانے سے متعلق استعمال ہوئی ہے وراثت اگر کوئی کسی کھاتا ہے تو اللہ کی الفاظ کیا ہے يُدْخِلُهُ نَارًا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا خالدًا فِيَا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ تعبیر کہیں اور کسی طرح کے حرام کھانے کے بارے میں استعمال ہوئی ہے نہیں نا پھر آپ کو یہاں پہ کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں عام لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں جو اس طرح کی سوالات کرتے ہیں بہت سیریس لے لیتے ہیں اس طرح کی معاملات کو کہ فلا جگہ دعوت کھائی جائے یا نہ کھائی جائے لیکن یہی لوگوں کو اس بات پر ذرا بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ جس سماج میں رہتے ہیں وہ سماج اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے وہ جس خاندان میں رہتے ہیں وہ خاندان اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے وہ جس باپ کا اپنا باپ کہتے ہیں وہ باپ اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے اور دوسری جگہ پہ ہم یہ غیرت دکھاتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کہیں کہ وہ حرام کر رہا ہے اگر واقعی یہ غیرت ہے سچی غیرت ہے تو پہلے وراثت کے معاملے میں اس غیرت کا اظہار ہونا چاہیے ہم کسی پر بلیم نہیں کر رہے ہیں لیکن سماج کا یہ کڑوا سچ ہے جسے ہم آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر گناہوں کے جو درجات ہیں اس کا علم ہو جو برائیاں ہیں ان کے درجات ہیں جو سب سے بڑی برائی ہے اس کو دیکھئے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے تو سب سے بڑی برائی کو برداشت کر لینا اور چھوٹی جو اس سے کم تر برائی ہے اس کو اتنا سیریس لے لینا یہ مناسب نہیں ہے یہ تو معازنے کی بات تھی کہ میں معازنہ کر رہا تھا کہ یہ حرام کھانا جیدہ برا ہے یا وراثت کا مال جیدہ کھانا برا ہے اب اصل چیز بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر کوئی آدمی حرام کھا رہا ہے تو بھائی آپ نے تو کوئی تفصیل نہیں بتایا کہ کس طرح کا حرام کھا رہا ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کچھ اس کا کاروبار حرام ہو کچھ حلال ہو یہی بھی ہو سکتا ہے کہ محض آپ کو شک اور شبہ ہو آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو تو اگر صرف شک شبہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی دعوت کھا ہی جا سکتی اور اگر اس کے پاس حلال اور حرام دونوں کی آمیدش ہے دونوں طرح کا مال ہے تو بھی اس کی دعوت کھا سکتے نہیں وہ کھانا کھلا رہا ہے اور یہ نہیں تیہ کر کے رکھا ہے کہ یہ جو کھانا کھلا رہا ہوں خاص اس حرام پیسے سے مثال کے طور پر ایک آدمی ڈاکو وہ کسی فیملی میں گیا ڈاکا ڈالا تیجوری کھل کے پیسے لے جا اس پیسے کی پارٹی کر رہا ہے کھانا کھلا رہا ہے اگر اتنا کسی کو معلومت تو اس کو نہیں جانا اس میں کہ وہ کہاں سے آپ کو دے رہا اس کی دعوت آپ قبول کر سکتے ہیں اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو کفار تھے یہود و نصارات تھے غیر مسلمین تھے وہ بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے بلاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کرتے تھے ان کے بلانے پہ جاتے تھے اور کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کی چونکہ یہ حرام کھاتے ہیں اس لئے ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتے اس لئے آج بھی اور وہ بھی مسلمان اور وہ حرام کھا رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارے سماد میں کوئی بہت متقی آدمی ہو بڑھا پریزگار آدمی ہو ہماری جماعت کا کوئی معزز مکرم شخص ہو اور وہ بطور سزا اور سامنے والی کی تنبیہ کے خاطر اس کی ایسی دعوت کا بائیکارڈ کرے یعنی اس کو حرام کہنا مقصود نہیں ہے ایک ناراضگی کا اظہار مقصود ہے تم حرام کھا رہے ہو یا فلاں یہ کام کر رہے ہو اس لئے ہم تمہاری دعوت میں شرح نہیں ہو سکتے تو اس آدمی کے لئے ایسا کرنا درست ہے وہ آدمی ایسا کر سکتا ہے تاکہ اس لئے نہیں کہ وہاں کھانا حرام ہے اس لئے کہ ایک طرح سے احتجاج درج ہو ایک طرح سے اس کے خلاف احتجاج درج ہو ناراضگی کا اظہار ہو اس کی تنبی ہو اس کو سبق ملے اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے تو اگر کوئی طرح پہنچا ہوا شخص ہے کہ وہ دعوت میں شرکت نہ کرے تو اس کو فرق پڑ سکتا ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوگا تو ایسے لوگوں کو تو اس طرح کا کام کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی تنبی کرنا چاہیے ان کا بائیکارٹ کرنا چاہیے تاکہ سماج میں حرام کھانے کا رواج نہ چر پڑے اور لوگوں کو عبرت ملے کے جو حرام کھاتے ہیں ان کا ہشری ہوتا ہے کہ نیک لوگ اچھے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اگر کوئی اتنا پہنچا ہوا آدمی بزرگ ہے بڑا ہے کوئی بہت بڑا عالم ہے تو وہ لوگ اگر ایسے لوگوں کی دعوت کا بائیکارٹ کریں تو یہ درست ہے لیکن ہر آدمی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا اس لئے ہم نہیں جائیں گے اور ان کے آنے جانے سے کوئی فرق بھی پڑنے والا نہیں ہے یعنی ایک ایسا بندہ کہ اگر دعوت دعوت میں شرکت نہ کریں تو سامنے والے پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں میں احتجاجن نہیں جاؤں گا تو یہ بات مناسب نہیں ٹھیک ہے تو خلاص ہے یہ کہ دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہ جائز ہے البتہ کوئی بزرگ ہے بڑا عدمی ہے اور وہ احتجاجن اور اس کو گناہ کے تعلق سے نفرت دلانے کے لئے نہیں جا رہا بائیکارٹ کر رہا تو اس کی بھی گنجاش ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا